سعودی عرب نے رواسال غیر ملکی آزمین کو حج کی اجازت دے دی دنیا بھر سے ساٹھ ہزار آزمین احتیاط جدابید کے ساتھ سعودی عرب آسکیں گے حج کیلئے کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار اٹھانہ سال سے کم عمر اور ساٹھ سال سے زائد کے افراد پر ببند کرتی دنوبی پنجاب میں کرونا کے وار جاری مزید اس افراد جان کی بازی ہار گئے ملتان میں چار سرگودہ اور بہاولپور میں تین تین مریض جان بہت ملتان میں اٹھانسی سرگودہ میں چالیس بہاولپور چالیس رحمیار خان میں اٹھارہ اور میاوالی اور ڈیڈی خان میں نونو افراد میں کوویڈ نائنٹیم کی تصدیق ملتان میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت انتظامیہ کے دعوے صرف دعوے ہی رہے مچلی منڈی روڈ پر لوگوں کا حجوم ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دیں ماس کا استعمال ناہستمادی فاصلے کا خیال سارا دن خرید و پروف جاری رہی پولیس بھی عمل درامت کرانے میں ناکام ملتان انتظامیہ کرونا ایسو پیس کی خلافت لی پر کریک ٹاؤن بیس کارواری مراکس سین ایک لاکھ دیس ہزار رفے جرمانہ ماس نہ پہنے پر اکتالیس شہریوں کو بیس ہزار سے زائد جرمانے کی سزا ایک شہری کے خلاف مقدمہ درد شہریوں کو ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت جنوبی پنجاب سے لاہور جانے والے تاجروں کے لیے بڑی خوشخب دیم ملتان چیمبر آف کامرز کا احسن اقدام تاجروں کو پینتیس فیصد تک ریایت ملے گی لہور کنجی ہوتیل چیمبر مابین معاہدہ تے صدر ملتان چیمبر خاجہ صلاح الدین نوی تے ونسپل کمیٹی رحمی آفتان کی لاپرواہی حالیہ بارش کے باعث گلچن اقبال کی گلی نمبر تین پانی پانی علاقہ مکین شرید مشکلات کا شکار صفائق انتظامات پر شکوا کنا انتظامے سے صفائق کرانے کا مطالبہ ملتان میں انتظامے کے غفلت مسروب ترین فوارہ چونک پر گندگی کے ڈھیر تافون پھیلنے سے شہری اور دکاندار پریشان پل شاہ والا گرین بیلٹ کا بھی کوئی پرسان حال نہیں جگہ جگہ گندگی اور کورا جمان گھاس کا نام و نشان تک نہیں علاقہ مکین صفائق کے ناکس انتظامات پر برہم حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ وہاول پور منشپل کمیٹی کے غفلت سبزی منڈی گندگی کی اماجگاہ پن گئی جا بجا کھڑا گندہ پانی تافون پھیلانے لگا مچھلوں کی بہتات شہری اور دکاندار پریشان حکام سے سبزی منڈی کی صفائی کا مطالبہ گزشتہ رات چلنے والی تیز آندی سے ملتان میں آم کے بغات کو شدید نقصان بڑی تاندار میں کچھے آم ٹوٹ کر زمین پر گر گئے باغبان کہتے ہیں کہ آم پکنے کو تیار ہیں تیز آندی شدید نقصان دے ہیں بجلی کی ایک بار قیمتوں میں اضافہ غریب عوام پر ظلم اپوزیشن نے نرفوں میں اضافہ کو معاشی قتل قرار دے دیا مسلم لیگ نون کا ملتان میں احتجاج دورپیبلز پارٹی ملتان کا احتجاج قائم دیا پارٹی رہنما حاجی شاہد رزا صدیقی نے اعلان کر دیا کہا کہ قیمت میں اضافہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے بجلی مہنگی ہونے سے مہنگائی کا طفان بفا ہوگا سینٹ اور قومی اسمبلی سمیت ہر جگہ احتجاج کریں گے بی پی علیہ علی رزا کا بڑا ایکشن ایسے چھو تھانا کروڑ رمضان سرگانی کے رانک میں تنزلی سب انسپیکٹر سے ایسے ہی بنا دیا گیا ایسے ہی اختر بھی ناکس کارکردی پر ڈشمیس سب انسپیکٹر محمد اکرم کو ایسے چھو تھانا کروڑ کا چارج مل گیا مدریا مملکت ورائے موس میں آجی تبدیلی زرتاج گل کا فورڈ منرور سخی سرور کا دورہ چیرمنٹ سخی سرور ملک ارشاد حسین سمیت معززین علاقہ سملہ کا ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے گفتگو زرتاج گل کی مزید ترقیاتی منصوبوں اور مسائل کے حل کی یقین دہانیا سرگودہ پریس کلپ کے نو منطقہ بہتدران کے حل برداری کی تقریب پی ٹی آئی ایم این نے آمیر سلطان چیما نے حل پوٹھا لیا عبدالحنان چودری صدر اور ملی غصر نے جنرل سکی منطقہ تہوار بیلال نے فینانس سکی کا حل پتایا مزریا مملکت ورائے موس میں آجی تبدیلی زرتاج گل کا فورڈ منرور سخی سرور کا دورہ چیرمنٹ سخی سرور ملک ارشاد حسین سمیت معززینی علاقہ سملہ کا ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے گفتگو زرتاج گل کی مزید ترقیاتی منصوبوں اور مسائل کے حل کی یقین دہانیا سرگودہ پریس کلپ کے نو منطقہ بہتدران کے حل برداری کی تقریب پی ٹی آئی ایم این نے آمیر سلطان چیما نے حل پوٹھا لیا عبدالحنان چودری صدر اور ملی غصر نے جنرل سکی منطقہ تہوار بیلان نے فینانس سکی کا حل پتھایا اور موسم گرمہ تہی چاٹی کی لسی کی دھوم مولتان کے شہریوں نے گرمی کا توڑ قرار دے دیا دودھ نمک اور تہی سبنی لسی لینے کے لیے لوگوں کا رش شہری کہتے ہیں لسی کا استعمال صحب کے لیے انتہائی مفید موسیقی